اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تھک تو بہت گئے ہو گئے صبح سے لیکچرز لیتے آ رہے ہیں چلیں جس طرح آپ نے سرمر نے آپ لوگوں کو لیکچر دیا پریزنٹیشن سکلز کے حوالے سے کہ ایک بہترین پریزنٹیشن کیسے دی جاتی ہے اس میں میں ایک بات آپ لوگوں کو ایڈ کرنا چاہوں گا اور سجیسٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں نے زیادہ تر لوگوں کو نوٹس کیا ہوگا کہ وہ لیکچر کو فولی پریپیر کرتے ہیں پریپیر ہوتے ہیں ان کے پاس علم بھی ہوتی ہے وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اس پر لیکن وہ ڈرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اپنے ایسا نوٹ کیا ہوگا آپ لوگ کلاسیس میں ہوتے ہیں فرائیڈے کو آپ لوگوں کی پریزنٹیشن دے ہوتا ہے دیسکشن دے ہوتا ہے فرائیڈے کو ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں پریزنٹیشن بھی ہوتی ہیں اور پھر باہر میں پریزنٹیشن کمپیٹیشن بھی ہوتی ہیں پیچھے گراؤن میں تو آپ نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں بولنے سے وہ لوگ بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں اس کی ڈر کی وجہ سے نہ بولنے کی اور یہ ڈر کی یہ تصویر دماغ میں آنے کی دو بڑی وجہ ہیں سب سے پہلا انفرارٹی کمپلیکس احساسے کم تری احساسے کم تری آتی ہے یار میرے کپلے ٹھیک نہیں ہیں میرے کپلے گندے ہیں میں جاؤں گا لوگ میرے پیچھے ہسیں گے میرے بال ٹھیک نہیں ہیں میں نے اپنے بال ٹھیک نہیں کیے بال سیٹ نہیں کیے لوگ میرے پیچھے ہسیں گے میری اپیرنس ٹھیک نہیں ہیں لوگ میرے پیچھے ہسیں گے یہ انفرارٹی کمپلیکس کچھ لوگ احساسے کم تری میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں سٹیج پر آنے سے خوف کی وہ تصویر جو ہے وہ ان کی دماغ میں آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا جو علم ہوتا ہے وہ سامنے والے بننے کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا بچے جتنے بھی یہ بچے عرضیت بیٹھے ہوئے زیادہ تو نوٹیس کیا ہوگا کلاس رومز میں آپ نے کہ جب ٹیچر ایک ٹاپک ہوتا ہے ٹیچر وہ سمجھاتا ہے تو خمخہ پوچھتا ہے کہ سب لوگ سمجھ گئے سب لوگ اسے کنفرم کرتا ہے پھر ٹیچر ایک نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتا ہے اس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ سمجھے نہیں ہوتے اس ٹاپک کو کنفرم نہیں ہوتا ان کے اس ٹاپک کے حوالے سے لیکن وہ کلاس روم میں انفرارٹی کے وجہ سے در کی وجہ سے وہ ٹیچر سے سوال نہیں کر پاتے کہ آپ جب مجھے دوبارہ اس چیز کو ایکسپلین کر کے بتائیں مجھے سمجھ نہیں آئے اس پوائنٹ کی کیونکہ وہ ڈرتے ہیں میں نے بولا تو میرے جو دوست ہیں وہ میرے پیچھے آسیں گے ٹیچر مجھے ڈانتے گا تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے ایک انسان ڈرتا ہے لیکچر دینے سے آپ نے زیادہ تر نوٹس کیا ہوگا سکولز میں کاللیجز میں ڈیبیٹ کمپیٹیشنز میں میں جب بھی جس سکول کاللیج یونیورسٹی جاتا تو اپنی پرسنل لائف کے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو میں جب شروعات میں لیکچرز دیتا تھا تو میں جو میرا پہلا لیکچر تھا اس پر میں بہت زیادہ ڈر ہوا تھا ہر ایک بندہ ڈرتا ہے جو پہلا لیکچر ہوتا ہے ہر ایک بندے کے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے میں سٹیچ پر جاؤں گا میں بال بھول گیا پھر سرمر نے آپ لوگوں کے ایکزامپل دینا کہ وہ ڈر کی وجہ سے وہ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں اچانک کسی گاؤں میں گھج جاتے ہیں گاؤں میں سامنے ڈاکو آ جاتے ہیں وہ اس کو پکڑ لیتے کہ کس سائٹ پہ آئے ہو تو اس ڈھر کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی بات کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہوگا نولیج حاصل کرنا ہوگا آپ نے جو ہے جو ٹاپک بھی ہے آپ کا فرائیڈے کا دن ہے ڈسکشن ڈے ہے آپ لوگوں کو ٹاپک دیا گیا ہے وائی انگلیش لینگویجیز امپورٹن تو آپ نے اس پہ جو ہے جاؤ گوگل پہ سرچ کرنا آپ سب نے بڑی اچھی ایکزامپل دی سرمن نے سب سے پوچھا سب لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہو ایک لیکچر پرپیر کرنے کے لئے آپ سب لوگ کیا کرتے ہو اور کیا کرتے ہو خدا ایڈیا کرتے ہو اور کیا کرتے ہو ویڈیوز دیکھتے ہو ڈسکشن کرتے ہو اور کیا کرتے ہو ٹھیک ہے ویڈی گوڈ بک سے بھی ان ساری جگہوں سے علم حاصل کرو ڈیفرنٹ ڈیمینشن سے جس طرح آپ لوگ کرتے ہو بہت اچھا کرتے ہو ایکسیلنٹ اسی سارے ڈیمینشن سے نالج حاصل کرو اور پھر اسی نالج کو جس طرح سرمن نے آپ کو طریقہ بتایا انٹروڈکشن میں پھر باڈی میں اور پھر ٹیل اس کا ایک پروپر طریقہ بناو اور کانفیڈنٹ رہو اپنے ٹاپک پر جب آپ کانفیڈنٹ ہوں گے اپنے ٹاپک کے اوپر تو بولنس آپ کے اندر اٹومیٹک لی آئے گی جس کی وجہ سے آپ اس قابل ہو سکو گے کہ آپ نے جو پریزنٹیشن ڈیلیور کیا ہے وہ آپ اتنا بہترین ڈیلیور کرو گے کہ سامنے والے بندے حیران ہو جائیں گے کیا باتیں یار ہم نے پہلے کبھی زندگی میں سنی بھی ہوگی لیکن اس انداز سے نہیں سنے ہم نے نیا انداز کرو دوسری بات ایکسپیرینس کرو ہمارے معاشر میں یا ہمارے اردگرم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایکسپیرینس نہیں کرتے جو کہ کہتے ہیں اور لوگوں کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلاسرو میں آپ لوگوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹیچر پوچھتا ہے پریزنٹیشن کے لئے کون ریڈی ہے تو سٹوڈنٹ کچھ سٹوڈنٹ ہاتھ اٹھاتے ہیں کچھ پیچھے ہو جاتا ہے اپنے آپ پر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دوست ساتھ والے دوست کو کہتے ہیں بھائی تو آگے سلا جائے تو اسی طرح آغنور خل کا مخ کے بوزی اور لوگوں کو وہ آگے لے کر جاتا ہے اور خود کو پیچھے رکھتا ہے کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جب آگے جائے گا اور جب یہ لیکچر ڈیلیور کرے گا وہ یہ دیکھتا ہے یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے لیکچر ڈیلیور کرتا ہے اور لوگوں کا جو آڈینس ہیں جو لوگ سن رہے ہیں اس کو اس کا کیا ریسپونس آتا ہے تو اس چیز کو نوڈ کرتا ہے پھر وہ بندہ تھوڑی بہت محنت کرتا ہے تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ ایکسپیرنس کرے جا کے لیکچر دینے کی کوشش کرے ہمیشہ خود ایکسپیرنس کرو جس جو فیلڈ آپ نے خود ایکسپیرنس نہ کی ہو جو بندہ آپ کو جتنا بھی سکھائیں آپ اس کے بارے میں اتنا حلم آسل نہیں کر پاؤ گے اس کے بارے میں اتنا کونفیڈنٹ آپ نہیں رہ پاؤ گیا لیکچر دینے سے درتے ہو جاؤ ٹرائ کرو میں اس پر فلی پریپیر تھا میں ساری باتیں مجھے آت تھی میں جیسے ہی گئے ٹی وی شوٹ پر بیٹھ گیا لائف شو شروع ہو گیا مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ اپنے انٹروڈکشن کرو وہ انٹروڈکشن کے سوال سے بھی میں اتنا ڈر گیا کہ میرے دماغ میں جتنی بھی باتیں تھی میں سب کچھ بھول گیا میں ابھی انکر کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر میں نے تھوڑا تھوڑا بولنے کی کوشش کی وہ انکر مجھے ہیلپ کرتا گیا وہ مجھے ہیلپ کرتا گیا اسی طرح میں دوبارہ شو میں آیا پھر تیسری دفعہ آیا اسی طرح چل کے چل کے چل کے آج میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آل اراؤنڈ پاکستان سو سے زیادہ یونیورسٹیز میں 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 لیکچر ڈیلیور کر سکتا ہوں اور گھنٹوں تک مہید میں نے سیشن ڈیلیور کیا اور کر سکتا ہوں تو ایکسپیرینس جب تک آپ ایک چیز کو ایکسپیرینس نہیں کرو گے جتنا بھی آپ سیکھو اس کا وہ لذت اس کا ٹیسٹ آپ کی زبان میں نہیں آئے گا جب آپ کوئی چیز خود کرو گے تو اس چیز کے حوالے سے جو ڈر ہوتا ہے وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے جو لذت ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہی رہتی ہے وہ لذت آپ سے کوئی اور چھپا نہیں سکتا تو جو ڈر ہے نا آپ کے اندر ابھی میں میں نے میں نے آپ سب سے یہ سوال پوچھا رائٹ کہ کون لیکچے ڈیلیور کر سکتا ہے میں پریزنٹیشن کے لئے بولا ہوں تو سب لوگ کافی بولتے ہیں سب نے کہا ہم لیکچے ڈیلیور کر سکتے ہیں ایک منٹ دو تو آدھے گھنٹے تک آپ لوگ لیکچے ڈیلیور کر پاؤ گیا تو یہ بولنے جو ہے یہ تب آتی ہے جب آپ ایک چیز ایکسپیرینس کرتے ہو گیا پر ایکجامپل آپ لوگ جب پہلے دن آئے تھے سپوکن یونیورسٹی میں اور آپ لوگوں کا جو پہلا ڈسکشن ڈیتا پریزنٹیشن کے لئے بولایا گیا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا کہ آپ چیزیں بھول گئے ہوگتے ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے کے لئے ایک تو علم حاصل کرو اور دوسرا ایکسپیرینس کرو یہ دیکھیں محاشرے میں اس بندے کی زیادہ عزت ہوتی ہے جو بندہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کو ایک چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے اور خود ہی آئرین اور بلڈ کے ذریعے سے گزرا ہوتا ہے خود ہی اس مراحل سے گزرا ہوتا ہے پھر اس بندے کو عزت دی جاتی ہے اس بندے کو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوتا اس چیز کے حوالے سے علم حاصل کرو اور ایکسپیرینس کرو ان چیزوں سے آپ کا ڈر خود ختم ہو جائے گا بولڈ ہو جاؤ گے اس سے کیا ہوگا معاشرے میں دیکھو انہی بندوں کی زیادہ عزت کی جاتی ہے جو کہ صاحب علم ہو کیوں؟ صاحب علم بندہ پروبلم سولور ہوتا ہے وہ لوگوں کی پروبلم سولف کرتا ہے نہ کہ لوگوں کی پروبلمز بناتا ہے وہ لوگوں کے لئے راستے صاف کرتا ہے نہ کہ لوگوں کے لئے جو ہے ایک رکاوڑ بنتا ہے ان کی زندگی کے سفر میں یا میں کہہ سکتا ہوں ان کی جنری میں آپ لوگوں کا تو بہت زیادہ اچھے سیشن رہے میں نے بھی بیٹھا سنا بہت کچھ سیکھا ہائیکنگ کے لئے بھی گئے تھک چکے ہوں گے اور کچھ سوالات ہو آپ لوگوں کے ذہن میں میرے حوالے سے جنری کے حوالے سے ڈر کے حوالے سے یا کسی بھی ایسا کوئی ٹاپک ہو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھانی کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کوئی سوال ہو سر آپ کو اتنی سکسس کے سیمید دیکھیں میری سکسس کے جنری شیئر کرنا چاہوں گا ضرور کیونکہ آپ سب لوگوں بھی سٹوڈنٹس ہو میں جب آٹھ سال کا تھا میں محمد ایجنسی سے بیلاؤنگ کرتا ہوں میرے والد جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے وہ اپنا بزنس کرتے ہیں لیکن ان کی ایک بات جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس سے شاید میں انسپائر بھی ہوں وہ ایجوکیشن لور ہے تعلیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے بھی سپورٹ کیا کہ آپ تعلیم حاصل کرو بچے آپ ڈیفرن زبانی سیکھو آپ کمپیوٹر ایکسپورٹیز حاصل کرو تو اس کے لئے میں جو ہے سپوکن یونیورسٹی گیا وہاں پر میں جو ہے انگریزی سکھنے کے لئے گیا تھا کمپیوٹر لینگویج کے لئے سکھنے کے لئے گیا تھا کمپیوٹر کی جو بیسکس ہوتی ہیں جو سکلز ہوتی ہیں اس کو سکھنے کے لئے گیا تھا وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ تھا سپرکٹ پروگرام آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا سپرکٹ پروگرام میں جو ہے پھر میں نے حصہ لیا وہاں پر ہماری ٹریننگ ہوئی بہت سخت بہت ہار ٹریننگ ہوتی تھی کیونکہ ہمیں بہت جارہ ہار ٹریننگ دی جاتی تھی ہم جو ہے ایک تین تین چار چار گھنٹے تک ایک پیر پر کھڑے ہو کے اخبار پڑھتے تھے اس سے مجھے فائدہ یہ ملا کہ آج میں گھنٹوں تک کھڑا ہو کے لیکچر دیتا ہوں یونیورسٹیز میں پھر میں اخبار پڑھتا تھا جس کی وجہ سے فلوینسی آگئی میری زبان میں سلپ آف ٹنگ کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی الحمدلہ زبان میں فلوینسی ہے میری میں لیکچر دے سکتا ہوں آرام سے دو تین گھنٹوں تک اس کے بعد جو ہے ہم ڈیفرن مرائل سے گزریے ڈیفرن چیزیں ہم نے سٹڈی کی ہمارے متواتر ٹریننگ ہوتی رہی پریکٹیس کرتے تھے علم حاصل کرتے تھے ڈر کے لئے ہم ایکسپیرنس کرتے تھے میں لیکچر پرپیر کرتا تھا پھر آکے ہم لائف شو کرتے تھے اس موضوع کے حوالے سے جو ہم نے پرپیر کی ہوتی تھی تو نیت میں سب لوگوں کی یہ سججسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر زندگی میں کامیاب انسان بننا ہے تو اپنی نیت کو صاف رکھو ہمیشہ محنت کرو محنت پہ بلیف رکھو قربانی پہ بلیف رکھو نیت صاف رکھو گھو ہے تو آپ کے لئے سارے جو منزل کے جو رستے ہیں سارے جو بلوکس ہیں وہ سارے آپ کے لئے کھلتے جائیں گے دوسری بات سچ بولو اور سچائی کے ساتھ رو کبھی بھی جھوٹ نہ بولو کبھی بھی نیگیٹیف چیزوں کی طرف نہ جاؤ ہمیشہ پوزیٹیف رہو پوزیٹیف سوچو اور پوزیٹیف ایکٹ کرو دیکھیں آپ پوزیٹیف تک بنوگے جب آپ اپنا کردار کو پوزیٹیف بناوگے اور آپ کا جو کردار جو بنتا ہے وہ آپ کے اردگرد کے ماحول سے بنتا ہے آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا ہمارے پتھان معاشرے میں بندے کے ایک شخص کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ دوست اس کو پساتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں میں جو شاپ پہ بلا لیا باہر گھومتے ہیں بائیکوں پہ اور ایسی کوئی سیلیبریشن کا ڈھی ہوا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں وہ جگل رہتے ہیں ٹائم ٹیبل انہوں نے ایک غلط طریقے سے اپنے لئے بنایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا کریکٹر غلط بنتا ہے اور اس کریکٹر کی وجہ سے اس کا جو خیال ہوتا ہے وہ بھی غلط بنتا ہے اور جو خیال آگے ایکشنز کرتا ہے وہ بھی نیگٹیو ہوتے ہیں جس سے آپ کو آپ کے گھر والے دیکھتے ہیں وہ بھی نیگٹیو بنتے ہیں اس سے پوری معاشرے کی سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے وہ نیگٹیو سائٹ پہ چلی جاتی ہے تو اچھے کردار کو بنانے کے لئے اپنے ماہول کو اچھا رکھو اپنے لئے اچھا ٹائم ٹیبل بناؤ نیت صاف رکھو محنت کرو یہ چیزیں آپ کروں گے اس پہ بلیف کروں گے تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھ پاؤ گے اور زندگی کے جو بھی مقاصد ہیں اس تک آپ پہنچ پاؤ گے کچھ موڈیفیکیشنز ہیں جو یہ کچھ ریچولز ہیں ان پہ ہمیشہ فوکس کرتے رہنا کوئی اور سوال کسی بھی سوال کا کوئی سوال ہو آپ کا جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پتھان یہ سوچ ہماری اس طرح بنی ہوئے ہے کہ ہم بھی ہمارے بہت دوست بائکوں پر گھومتے ہیں اس طرح یہ سوچ بدلنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سی سٹیپ گزنے چاہیے کیا کرنا چاہیے ہمارے سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں آپ تب تک سامنے والے بندے کو نہیں بدل سکتے ہو جب تک آپ اپنے آپ کو نہ بدلو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو آپ کے اندر کون سی کمزوریاں ہیں کمزوریوں کو نوٹ کرو آپ کے اندر ڈر ہے بول نہیں سکتے اس کمزوری کو ختم کرو انگریزی زبان میں فلوینسی نہیں ہے صرف انگریزی زبان نہیں بلکہ اربیک آپ کو نہیں آتی آپ کو فارسی نہیں آتی اردو سے ہی طریقے سے نہیں آتی یہ چیزیں سیکھو اردو سیکھو تاکہ آپ کو اپنی سیولیزیشن کا پتہ چلے ان ویکنیسس کو اپنی اٹھاؤ آپ جو ہے زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہو اپنا ڈیفرین چیزوں میں غیر ضروری چیزوں میں آپ ایسی چیزوں میں اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہو جو کہ آپ کو ڈیوییڈ کرتا ہے اپنے مقصد سے اپنے جرنی سے اپنے روڈ میپ سے تو ایسی چیزوں کو جو ہے نوٹیفائی کرو سب سے پہلے پھر کوشش کرو کہ ان چیزوں کو ختم کرو اور اس کو اپنی سٹرنگٹ میں کنورڈ کرو مطلب یہی جو کمیاں ہیں آپ کے اندر ان کمیوں کو اپنی طاقت بناو جب آپ یہ بناو گے تو یہ جو ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا ہے یہ ٹائم آپ کا بچ جائے گا جیس کی وجہ سے ایک بہت بڑا اماؤنٹ آف ٹائم ہوگا آپ کے پاس جو کہ آپ اپنے آپ پر انویسٹ کر پاؤ گے ہیں ہمارے زیادہ تر آج کل آپ نے آپ یوت کو نوٹس کریں تو جو نوجوان نسل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے ہمارے پاس فیسیلیٹی نہیں ہے دیکھیں آپ سب لوگ اپنی ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ آپ نے اپرچونیٹی کے لیے وقت اپرچونیٹی کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی اپرچونیٹی آئے گی یا کوئی بند آئے گا وہ مجھے موٹیویٹ کرے گا جس کے ذریعے سے آپ آگے پڑ پاؤ گے اب اپرچونیٹی کیسے بنانی ہے آپ نے اپنے لیے کوئی ایسی کریٹیویٹی کرو کوئی ایسی نئی چیز تخلیق کرو جس کے بارے میں آج تک اس انسانی دنیا میں نہ کسی نے تصور کیا تھا اور نہ کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی چیز کے بارے میں سوچو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی اوبزرویٹری جو لرننگ ہے اس کو آپ ایکٹیویٹ کرو ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں گھر میں آپ اس کو دیکھیں وہ اوبزرویشن سے سیکھتے ہیں اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں اپنے بڑے بائی کو دیکھتے ہیں اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں اپنے امی اببو کو دیکھتے ہیں وہ جو ایکشنز کرتے ہیں اس کو کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ جو کام کرتے ہو بچے اسی طریقے کے کام کرنا ایکشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لیکن جو نوجوان نسل ہے یا جو وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پر اس اپزرویٹری لرننگ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں دیکھیں کبھی بھی اپنی زندگی میں اپزرویٹری لرننگ کو ڈی ایکٹیویٹ نہ ہی کرنا اگر کیا ہے تو دوبارہ ایکٹیویٹ کرو کیونکہ جب آپ اپزرویٹری لرننگ ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہو تو کچھ چیزوں پر آپ ڈپینڈ ہو جاتے ہو اس چیزوں کی وجہ سے آپ اس کو ختم کرتے ہو وہ چیزیں ہیں کہ آپ کتابوں پر ٹیچر پر لیکچرز پر اور آپ پریکٹیکل لرننگ پر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہو بلیف کرنا شروع کر دیتے ہو بہت اچھی بات ہے کتابوں سے بھی سیکھو لیکچرز سے بھی سیکھو جو ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے بھی سیکھو لیکن اپزرویٹری لرننگ جب آپ اپنی 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 اپن ہے وہ observation سے کی ہے کہ میرے اردگرد کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کو آج تک کسی انسان نے explore نہیں کیا جس کو کسی نے آج تک discover نہیں کیا جس پہ آج تک کسی نے بات نہیں کی اس نے ان چیزوں کو نوٹ کیا اور انہی چیزوں کو اٹھایا اس پہ کام کیا اور آج پوری دنیا ان چیزوں کو chemistry کے books میں physics کے laws اور وہ چیزیں ساری پڑھ لیا تو کوشش کرو کہ ایسا کام آپ کرو کہ جو آج تک کسی نے تصور نہیں کیا ہو کسی نے خیال نہیں کیا اس کام کے حوالے سے جب آپ یہ کام کرو گے اور جب آپ اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو چینج کر پاؤ گے خود چینج ہو گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے گھر والے آپ کے بچے آپ کے بھائی بہن آپ کے امی ابو وہ آپ کو دیکھ کر چینج ہو جائیں گے ان کو دیکھ کر ایک معاشر چینج ہو جائے گا معاشر کو دیکھ کر شہر شہر کو دیکھ کر پوری قوم اور پوری دنیا آپ کے خود کے چینج ہونے سے بدل سکتی ہے میرا نام حمد صافی ہے میری عمر بارہ سال ہے میں محمد ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں رہتا اسلام بات میں ہوں اور میں ورلڈ ینگیس موٹی ویشل سپیکر ہوں اور میں پورے پاکستان میں بلکہ ابھی میرے انٹرنیشنل مجھے لوگ اس وجہ سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور لوگ مجھے پیار سے ننہ پروفیسر بلاتے ہیں لٹر پروفیسر لوگ مجھے پیار سے بلاتے ہیں اور آپ کی پڑھائی میں پڑھائی میرا اپنا ٹائم ٹیبل ہے اپنا سکیشول ہے میرا ایٹین آرز کا میں ہوم بیسٹ ہے یہاں پر میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے سپرکٹ پروگرام ویزٹ کیا تھا آپ نے اس کا وہاں پر ہمارا اپنا سٹرکچر ہے وہاں پر سب کچھ پڑھتے ہیں میرے پڑھائی میرے ٹائم ٹائم ٹیبل سب کچھ موجود ہے اس کوئی اور سوال بی بول کم آن میں ایک سوال پوچھا چاہتا تھا ابھی تو آپ ماشاء اللہ موٹوہشنل سپیکر بن چکے ہو بہت ماشاء اللہ لوگ ایک سپائر ہو بھی رہا ہے ہوئے بھی ہے مطلب آگیا پر کیا مہشنے مطلب کیا کچھ میں انشاء اللہ ایک لیڈر بننا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے معاشے میں آپ دیکھیں بچے جو ہیں ایک ٹرینٹ کی طرف جا رہے ہیں نا چیز بچے سے بھی آپ پوچھو ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں انجینر بننا چاہتا ہوں پائلٹ بننا چاہتا ہوں بس اور کچھ بھی سننے کو آپ کو نہیں بلے گا یہ تین ایسی فیلڈز ہیں جو کہ آپ کو ہر ایک بچے کی زبان سے آپ یہ تین فیلڈز سنو گے تو کیونکہ میں ڈاکٹر لامہ محمد اقبال سے انسپائر ہوں اور وہ ایک لیڈر کی بات کرتے ہیں ایک لیڈر کی خصوصیت جو کالٹیز ہوتی ہیں ایک لیڈر کی وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور وہ شاہین کی بات کرتے ہیں نوجوان نسل کو وہ انسپائر کرنے کی بات کہتے ہیں نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ آپ شاہین بنو تو اس لئے میں ان سے انسپائر ہوں کیونکہ وہ لیڈر کی بات کرتے ہیں تو میں ایک لیڈر بننا چاہتا ہوں کیونکہ جو بچے ڈاکٹر بننے ہیں ان کے لئے میڈیکل سکولز کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جو انجینئر بننا چاہتے ہیں انجینئرنگ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں لیکن لیڈرشپ کے لئے کوئی نسری نہیں ہے لہٰذا بہت بچے اور بہت لوگ انسپائر ہوئے ہیں الحمدلہ آپ سب لوگ لیڈر بننے ہیں اور سب لوگ جو ہے پروفیسر بننے کی طرف جا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں جتنے بھی بچے ہیں وہ آج کل ان سے پوچھو تو کہتے ہیں میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں لیڈر بننا چاہتا ہوں کیونکہ ایک نئے پروفیسن میں نے اپنی سوسائٹی میں انٹریڈیوز کر لیا کہ ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہو اپنی زندگی میں میں ان تمام بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہ خواہش کر رہے ہیں کہ وہ میری طرح صرف میری طرح نہیں بلکہ دنیا میں جتنے عظیم لوگ ہیں ان کی طرح بننا چاہتے ہیں وہ میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس فیلڈ میں آپ ہو اس فیلڈ کے ریلیونٹ جتنے بھی عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے پوری دنیا میں ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں ان کی کوٹیشنز کو آپ پڑھیں ان کی زندگی کو آپ ڈیپٹ میں سٹڈی کریں کے سٹڈی کریں ان کی جو بائیاؤگرفی ہے اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی چینج وہ دنیا میں لے آئے ان کو سٹڈی کریں اور وہ جو پیغام دیتے ہیں آپ لوگوں کو اس پیغام کو سٹڈی کریں اس پہ اس پہ جو ہے اس کو سیکھیں اور اسی کو اٹھا کے اپنا مقصد بناو اور محنت کرتے رہو کنٹینیویسلی محنت کرتے رہو دیکھو زندگی میں ڈر کی میں نے بات کی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ناکامی سے اور اپنی غلطیوں سے ڈرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت بندہ وہ ہے جو کہ ناکام ہوتا ہے اور جو کہ غلط ہی کرتا ہے چونکہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملتی ہے کہ انسان کو کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرے اپنے آپ میں ایک نیا سکل لے آئے اضافہ کرے اپنے سکلز میں آپ جب بھی غلطی کرتے ہو آپ جب بھی ناکامی کی طرف جاتے ہو ناکامی کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف ناکامی جو ہے یہ آپ کی کامیابی کا حصہ ہے کیونکہ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ لیکچر کے لئے گئے تھے آپ کانفیڈنٹ نہیں تھے آپ بولڈ نہیں تھے آپ کی جسٹرز ان پوسٹرز آپ کا باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھا آئی کانٹیکٹ آڈینس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا آپ آڈینس کا انٹرسٹ نہ بیلڈ کر سکے اس چیز کے وجہ سے آپ رہ گئے ہو تو وہ بندہ اس چیز کو نوٹ کرتا ہے ان غلطیوں کے اوپر کام کرتا ہے جب اگلا جو کمپیٹیشن آتا ہے اور اگلی دفعہ جب اس کو چانس ملتا ہے یا وہ اپنے لئے اپرچونٹی خود بناتا ہے تو وہ بندہ اس ساری پوائنٹس کو اس نے نوٹ کیا ہوتے ہیں اسی کے اوپر وہ کام کرتا ہے وہ آگے اپنی زندگی میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے مقصد تک پہنچ جاتا ہے تو جب بھی آپ کو زندگی میں غلطی کریں تو کوشش کریں کہ آپ اس غلطی کو نوٹ کریں کہ میری یہ غلطی کس وجہ سے ہوئی میں پیچھے کس وجہ سے رہ گیا اس پہ کام کرو اور اس کو اپنی سٹرنگٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرو اپنے تعلیم پر فوکس کرو جو مقصد ہے آپ کی زندگی میں اسی عمر میں آپ جو ہے اپنی مقصد سلک کریں چھوٹی عمر میں ہی کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت تائم ہوگا اپنی زندگی کا کہ آپ اس کے اوپر کام کر سکے ہو دوسری بات جتنی بھی عظیم لوگ ہیں دنیا کے انہوں نے اپنے مقصد کی شروعات چھوٹی عمر سے ہی کی تھی وقت سے پہلے کی تھی جس کے وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے لوگ اس سے انسپائر ہیں لوگ اس کو آج کل پڑھ رہے ہیں ایس دیلی لائف میں علم حاصل کرنے کے لئے دیکھیں سب سے پہلے تو سکیشول بہت جائرہ ضروری ہے دوسری بات ٹائم ٹیبل آپ نے بنا لیا تو اپنے اس وقت کو ڈیوائٹ کرو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں مطلب آپ کی زندگی کا لانگ ٹرم گول ہے آپ انجینئر بننا چاہتے ہو یا آپ موٹیویشنل سپیکر بننا چاہتے ہو آپ کی زندگی کا لانگ ٹرم گول ہے اپنے لئے ٹائم ٹیبل بناو اس ٹائم ٹیبل کو چھوٹے چھوٹے اپجیکٹیوز میں ڈیوائٹ کرو اور جب آپ اس اپجیکٹیوز میں مراد آپ نے اس ٹائم میں اتنے ٹائم میں اتنا علم حاصل کرنا ہے آپ نے اتنے ٹائم میں اتنی پریکٹس کرنی آئے اور اس ٹائم میں آپ نے جا کے لوگوں کو جو ہے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے جب آپ اپنے وقت کو کالکولیٹ کر کے پرپر تلیکے سے مینج کروگے تو آپ کے پاس جو غیر ضروری چیزوں میں جو آپ کا وقت جا رہے ہیں وہ سیف ہو جائے گا جس پہ آپ جب اپنی پرسنل لرننگ پہ کام کرتے ہو تو آپ کی جو سکلز ہیں اس میں اور امپروومنٹ بھی ہوتی ہے دوسری بات کہ آپ ایک منٹ کو اپنے ایک منٹ کو پرفیکٹلی اور پروڈکٹیوٹیلائز کروگے تو آپ کا جو ایک گھنٹہ بنے گا وہ پروڈکٹیو بنے گا اس ایک گھنٹے کو صحیح طریقے سے استعمال کروگے تو آپ کا جو ایک دن ہوگا اس ایک دن کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کروگے اسی طرح آپ ڈیلی لائف میں سیکھتے گئے اور اس کو صحیح طریقے سے پروڈکٹیو طریقے سے اور پوزیٹیو طریقے سے استعمال کرتے رہے تو it will lead to I can say an extraordinary week اس ہفتے کو صحیح طریقے سے utilize کیا ایک ہفتہ جو ہے ایک آنے والا جو منت ہے وہ آپ کو پروڈکٹیو بیلڈ بنے گا اس کو صحیح طریقے سے بیلڈ کرو گے تو آپ کا جو ایک سال ہوگا وہ پروڈکٹیو اور پوزیٹیو بیلڈ ہوگا جس میں آپ بہت طریقی کر چکے ہوگے اور آپ اس ایک سال کو پروڈکٹیو بلی استعمال کرو گے it will lead you to an extraordinary to live an extraordinary life I can say کوئی اور سوال آپ نے بتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی بنے چاہتے ہیں نہیں 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 میں جو ہے لیڈر کے بہت جو ہے قسم ہوتے ہیں آپ جس طرح آپ نے بات کی وہ بھی اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں spiritual leader بھی ہوتا ہے کیونکہ میں ڈاکٹر لامہ محمد اکبال کو سٹیڈی کر رہا ہوں وہ spiritual leader بھی تھے وہ politics میں بھی تھے لیکن spiritual leader بھی تھے اور اس spirituality نے بہت زیادہ لوگوں کو انسپائر کیا اور بہت زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو بلتا میں بھی ایک کتاب میں نے سٹڑی کی تک والدی پوری سیران کے نام سے تو اس کے ساب سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا تھا اور اسی کتاب کے ذریعے سے میں نے اپنے اس جرنی کی شروعات کی میں نے اپنے اس مقصد کی شروعات کی تو میں ایک spiritual leader بننا چاہتا ہوں وہ leader بننا چاہتا ہوں کہ جس کو لوگ دیکھیں اور جس کو لوگ دیکھ کر انسپائر ہوں اور جس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس سے لوگ دیکھ کر انسپائر ہوں اور جس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی بدلے کسی کو آپ ignite کرو میں وہ leader بننا چاہتا ہوں میں جو ہے صرف اپنے آپ کے لئے کام نہیں کرنا چاہتا ہوں بلکہ اپنے ساتھ تمام پاکستانیوں کو ignite کرنا چاہتا ہوں ان سب کو بھی جو ہے اپنے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں نعمل مجھے آئی نعمل مجھے آئی نعمل مجھے آئی نعمل بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں پہ وزیٹ کرنے کے لئے